بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے بچوں مضمون اردو جماعت دوم انوان بلبل کا بچہ پیج نمبر پوٹی فور تو یہ سبق میں آپ کو آج پڑھانے جا رہا ہوں تو اس سبق کا انوان جو ہے وہ ہے بلبل کا بچہ اوپر اس سفہ پر کچھ ایسے الفاظ لکھے گئے ہیں جو اس نظم میں استعمال ہوئے ہیں یعنی پہلا جو ہے وہ ہے کچھڑی سرحانی اکیلا واپس چونکہ میں اونچی آواز میں دہرہ ہوں گا آپ بھی اپنی کتاب سامنے رہ کر میری طرح دہرہ ہوگے تاکہ آپ کی جو پڑھائی ہے اس میں اضافہ ہوگا اور الفاظ کا خزانہ جو ہے وہ بڑھے گا کھاتا تھا کچھڑی پیتا تھا پانی بلبل کا بچہ گاتا تھا گانی میری سرحانی بلبل کا بچہ ایک دن اکیلا بیٹھا ہوا تھا بلبل کا بچہ میں نے اڑایا واپس نہ آیا بلبل کا بچہ پیرے بچوں جیسے انسانوں کو بہت ساری چیزیں زندہ رہنے میں ضروری ہے مثلا پانی ضروری ہے خواہ ضروری ہے کھانا ضروری ہے تو اس طرح سے جو ہمارے عرد گرد جنور اور پرندے ہیں ان کو بھی اس طرح کی چیزیں ضروری ہیں اگر ان کو یہ چیزیں نہ ملیں گی خواہ نہ ملے گا پانی نہ ملے گا اور کھراک اپنے آس پاس کے ماحول میں نہ ملے گا یا تو وہ باغ جاتے ہیں یا وہ بھی متاثر ہوتے ہیں اور پھر وہ ایسی جگہ چلے جاتے ہیں جہاں پہ ان کو اس طرح کا سامان میاثر ہو تو ضروری ہے کہ ہم ان کا بھی بچاؤ کریں گے ان کا بھی دیکھ رہ کریں گے چونکہ یہ ہمارے ماحول کا ایک حصہ ہے چونکہ بلبل کا بچہ جو ہے یہ کیا کرتا ہے اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اس کے ساتھ کون سا واقع پیش آیا ہے اور پھر اس کا اثر جو ہے کیسے پڑتا ہے تو اس نظم کے اندر جو ہے وہ ساری سارا موجود ہے یعنی کھاتا تھا کھچڑی پیتا تھا پانی بلبل کا بچہ ایک دن بلبل کا بچہ کھچڑی کھاتا تھا یعنی ایک ایسا کھانا جو چاول اور دال ملا کے پکایا جاتا ہے بنایا جاتا ہے اور یہ پانی پیتا تھا تو گاتا تھا گانے میرے سرانے بلبل کا بچہ یعنی شاعر کے سر کے نزدیک ہی بیٹھ کر جو ہے یہ گانا گاتا تھا اور اس کی آواز بہت سریلی ہوتی ہے اور یہ شاعر کو بہت لباتی ہے بہت جو ہے متاشر کرتی ہے ایک دن اکیلہ بیٹھا ہوا تھا بلبل کا بچہ لیکن ایک دن ایسا ہوا یہ اکیلہ بیٹھا تھا یہ تنہا بیٹھا تھا کچھ بولی نہیں بولتا تھا اور یہ اکیلہ خاموش بیٹھا تھا میں نے اڑایا واپس نہ آیا بلبل کا بچہ تو میں نے اسے اڑایا میں نے اسے وہاں سے بھگایا لیکن وہ دوبارہ لوٹ کے واپس نہیں آیا تو اب شاعر کوئی اس بات کا دکھ ہے کہ وہ بلبل کا بچہ کیوں نہیں آیا اس طرح سے ہمیں بھی دکھ ہونا چاہیے جب ہم کسی پرندے کو پریشانی میں دیکھتے ہیں یا ان کے لئے اگر کہیں کھانا نہ ہو پانی نہ ہو یا کوئی ان کو پریشان کرے تو ہمیں ان کا تحفظ کرنا چاہیے چونکہ یہاں پہ کچھ لفظ مشکل ہے ایک ہے اس میں مثلا کھچڑی یعنی ایک قسم کا کھانا جو چاول اور روٹی ملا کے جو ہے وہ پکایا جاتا ہے اس طرح سے اس میں جو ہے ایک لفظ اکیلا اکیلا ہو گیا تنہا اکیلا ہو گیا تنہا اور اس طرح سے سرہانے سر کے پاس سر کے پاس جیسے ادھر کھچڑی ایک کھڑا جو دال اور چاول ملا کر بناتے ہیں سرہانے سر کے نزدیک اکیلا تنہا یہ کچھ دو تین الفاظ تھے جو مشکل لگ رہے تھے لیکن ان کا معنی جو ہے وہ میں نے آپ کو لکھوا دیا ہے پیارے بچوں آپ اس کا ایک صفحہ لکھو گے اور جو مشکل الفاظ ہے وہ الگ لکھو گے اور بار بار اسے گھر پہ جو ہے ریپیٹ کرو گے تاکہ آپ کی جو پڑھائی ہے جو آپ کی لکھائی ہے دونوں میں اضافہ ہوگا کل تک کے لئے مجھے اجازت دیجئے کھلا مجھے اجازت دیجئے کھلا